اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل نیو نیک ڈیزائن شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی سٹائلش نیک ڈیزائن ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر پرنٹیڈ فیبرک لیا ہے اور اس کی لمبائی ہم نے ساڑھے پندرہ انت تک کٹنگ کی ہے اور چڑھائی ہم نے چار انت تک لیا ہے اور اس کو ہم نے پریس سے اس طرح سے فول کر کے پریس سے ہم نے کریس ڈال لی ہے پہلے ہم نے سینٹر میں اس کے کریس ڈال لی ہے اس کے بعد ہم نے اسی ڈبل فیبرک کو فول کر کے یہاں پر بھی ہم نے کریس ڈال لی ہے ٹوٹل آپ یہ دیکھ لیں اس کے اوپر تین لائنز آ رہی ہیں اور چار جو ہمارا فیبرک ہے ساری لائنز کے سینٹر میں ایک ایک انچ کا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک انچ تک تو ان تین جو ہماری سائٹ کے جو دو ہماری کریس لائن آ رہی ہیں وہاں پر ہم نے اس طرح سے پنٹکس ڈال لینے یا پنٹکس کی سلائن ہم نے کنارے کنارے پر رکھنی ہے یہ ایک طرف میں ہم نے پنٹکس ڈال لیا کچھ اس طرح سے اور ابھی ہم دوسری والی سائٹ پر جو ہم نے کریس ڈال لیا اسی کو ہم نے اس طرح سے ڈبل کر کے یہاں پر فولڈ کر کے یہاں پر بھی ہم نے پنٹکس ڈال لینا ہے سینٹر والی کریس جو ہے وہ ویسے ہم نے رکھ دینا ہے اس کے اوپر ہم نے پنٹکس نہیں ڈالنا اب ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرتے وقت دونوں طرف کے پنٹکس کا روک ہم بائیر کی طرف کر دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے پریس اس کو کر لیا ہے پنٹکس کا روک ہم نے بائیر کی طرف کر لیا ہے اور انڈ والی سائٹ سے بھی ہم نے ہاف انڈ تک اس کو الٹی والی سائٹ پر فولڈ کر لیا اب یہاں پر میں اپنی کرتی کے ساتھ بورڈر لیا ہے میں نے یہاں پر اور اس بورڈر کو بھی میں نے انڈ والی سائٹ سے یہ دیکھیں ہاف انڈ تک اندر کی طرف کر کے پریس سے بٹھا لیا ہے ابھی اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہم نے دو انچ تک کٹنگ کی تھی اور ہم نے اس کو ڈبل کر کے رکھا ہے تو یہ ایک انچ تک ہے اور اس کی لمبائی ہم نے پندرہ انچ تک کی ساڑھے پندرہ انچ تک کٹنگ کی تھی تو انڈ سے ہم نے فولڈ کر کے رکھا ہے تو اب بھی یہ پندرہ انچ تک ہے جتنے کہ ہمارے سینٹر پارٹ کی سینٹر جو ہم نے فیبرک لیا اس کی لیندھ ہے اب بھی ہم نے سینٹر والا یہ دیکھیں پنٹکس کے ساتھ ایک انچ تک فیبرک تھا تو ہم نے ہاف ان تک یہ دیکھیں فیبرک اندر کی طرف فولڈ کر لینا اور اس طرف سے بورڈر والی سائٹ سے بھی ہمارا ایک انتنی بوڈر ہے تو ہاف ان تک ہمارا اس طرف سے سلائی میں آ جائے گا اور ہاف ان تک ہمارا باقی بوڈر بچ جائے گا اور یہاں پر ہم نے اب کنارے کی سلائی لگانی ہیں ہمارا جو بوڈر ہے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سینٹر والے فیبری کو فول کر کے رکھتے جانا ہے اور یہاں پر ہم نے کنارے کی سلائی لگانی ہے اور ویورز ابھی ہم دوسری سائٹ پر بھی سیم ایسے ہی بورڈر سٹیچ کر لیں گے دونوں طرف ہم نے بورڈر کو اٹیچ کر لیا اور اب ہم اس کو اپنی کرتی کے اوپر سٹیچ کرتے ہیں تو کرتی کو ہم نے اس طرح سیدھا رکھنا ہے اس کے سینٹر میں ہم نے پریسے کریس ڈال لینی ہے اور ہم نے جو بورڈر کے سینٹر میں تو پہلے ہی پریسے نشان ڈالا ہوا تھا ابھی یہاں پر ہم نے جو سلائی لگائی ہے بورڈر کو اٹیچ کرنے کے لیے اسی سلائی کے اوپر رکھ کر ہم نے سلائی لگانی ہے بورڈر کے کنارے پر آپ نے سلائی نہیں لگانی جو ہم نے سینٹر فیبرک لگایا اس کے اوپر ہم نے جو سلائی لگائی ہے اسی کے اوپر آپ نے سلائی لگا کر اپنی کرتی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں رکھ کر ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے آپ یہ نیکٹ ڈزائن پرنٹڈ کرتی پر بھی بنائیں گی تو اچھا لگے گا سیمپل پر بھی بنائیں گی اس پر بھی اچھا لگے گا اور ابھی یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں ہم نے سٹیچ کیا سائٹ کا آپ یہ دیکھ لیں بورڈر کو ہم نے سائٹ سے اوپر نہیں رکھنا ہے کنارے کی سلائی نہیں لگانی ابھی ہم نے اس کی اوٹی والی سائٹ پر سینٹر میں ہم نے ایک انچ تک بکرم کو یہاں تک لمبائی میں ہم نے پیسٹ کر لینا ہے ابھی ہم نے اس کی اوٹی والی سائٹ پر میں نے یہ بکرم کو اچھی طرح سے پریس کر لیا یہ دیکھیں ایک اندھا کس کی چڑھائی ہے اور اب ہم نے سینٹر یہ دیکھیں سیدھی والی سائیڈ آپ کو کریس ابھی نظر آ رہی ہے نا تو اس کو ہم نے بس یہ جو ہم نے پریس سے سینٹر میں نشان ڈال لینا اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اب بھی بکرم دیکھ لیں دونوں طرف آف آف اندھا اس کو ہم نے پوری اندھا تک لے کے جانا اندھا ہم نے آف اندھا تک چھوڑ دینا بلکل اندھا تک نہیں کٹنگ کرنا ہے اندھا ہم نے آف اندھا تک چھوڑ دینا اور اس طرف ہلکی سے ہم نے ایک پیر تک تیچھے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور اس طرف یہ آپ نے کٹ لگانا نہیں بھولنا یہ آپ نے ضرور کٹ لگانا اس سے آپ کی مگزی بہت ہی فنچنگ کے ساتھ ریڈی ہوگی اب ہم نے سینٹر میں مگزی لگانی ہے تو یہاں پر میں نے ایک اندھا تک ایک سے سوائی ایک اندھا تک آپ چڑھائی میں فیبرک لے لیجئے گا لمبائی ہم نے اپنے جو ہم نے بورٹر لگایا اس کے جتنی لینیوں سے تھوڑی زیادہ لیں گے اور ابھی یہاں پر ایک پیر تک ہم نے کپڑا سلائی میں لینا ہے اور یہاں لمبائی میں ہم نے اس کو اپنے کٹ سے ایک اندھا تک بڑھا کر ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک طرف ہم نے یہ سنگل فیبرک اس طرح سے اٹیچ کر لینا ہے ایسے ہم دوسری سائٹ پر اب سٹیچ کر لیتے ہیں یہاں پر بھی ایک اندھا تک ہم نے فیبرک کو بڑھا کر پھر ہم نے سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے اور ایک پیر تک ہم نے کپڑا سلائی میں لینا ہے اب ہم اس فیبرک کو اس طرح سے الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیتے ہیں اور یہاں پر اس کی باریک سی ہماری مگزی نکل آئے گی اور یہاں پر ہم مگزی کے ساتھ سلائی لگائیں گے مگزی کے اوپر ہم نے سلائی نہیں لگانی اور اینڈ سے ہم نے اب یہ دونوں طرف سے مگزی اس طرح سے تیار کرنی ہے دونوں طرف سے مگزی بنانے کے بعد جو ہم نے یہاں پر کٹل گیا ہے اس فیبرک کو ہم نے اندر کی طرف اس طرح سے فال کر لینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ کی بلکل برابر اور بہت ہی اس صفائی کے ساتھ آپ کی مگزی نکل آئے گی اب اس طرف بھی ایسے ہم مگزی کے ساتھ سلائی لگا لیں گے اور اب اس کے بعد ہم نے اس کو سٹچ کرنا ہے سینڈر سے مگزی کو تو یہاں پر ہم نے اوپر سے اپنا جتنا نیک رکھنا ہے یہاں میں ساڑھے پانچ انچ تک تیار کرنے والی ہو اوپر سے کٹنگ کر لوں گی تو اور یہاں پر ڈیڑھ انچ کم ایسے ہیں یہاں پر چاک شور دوں گی نیچے والی سائٹ پر نیک کا ہم اوپر تک کی بس بنائیں گے اور اب یہاں پر ہم نے یہ بورڈر لیا ہے اور اس کی چڑھائی ہم نے دوئیں تک لیا آپ کوئی بھی سیمپل فیبرک کچھ بھی لے سکتی ہے میرے پاس یہ فیبرک تھا تو اس کو میں نے نیچے رکھ کر یہاں پر دونوں مگزیوں کو سٹچ کر لوں گی مگزی کے اوپر ہم نے جو سلائی لگائی تھی مگزی کے ساتھ ساتھ پہلے اسی سلائی کے اوپر رکھ کر آپ نے یہ سلائی لگانی ہے دونوں مگزی کو ہم نے اس طرح سے برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے سینٹر میں یہ مگزی بھی اٹیچ کر لیا اب یہاں پر ہم بکرم کا گلہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر بکرم کی چڑھائی میں نے ساڑھے آٹھ انچ تک لیا ہے اور دیپ جو ہے وہ میں نے مگزی بکرم ساڑھے چھینٹ تک لیا ہے اب یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے فول کر لیتے ہیں اور فول کرنے کے بعد نیک کی جو چڑھائی ہے وہ میں نے ساتھ انچ تک لینی ہے تو اس کا ہاف ساڑھے تین انچ پر آئے گا ساڑھے تین انچ پر ہم نشان لگا لیتے ہیں اور دیپ جو نیک ہے وہ میں یہاں پر لے لوں گی ساڑھے پانچ انچ تک اور یہاں پر ہم اس کو گلائی والی شیپ میں اس طرح سے نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انچ تک چھوڑ کر ایکسرا فیبرک جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے سارا کٹنگ کر لینا ہے اور اب ہم نے اس گول گلے کو الگ فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھ لیں ہم نے اس ٹچے الگ فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا اور اس کے سائٹ پر ہم نے ہاف ان تک ایکسرا فیبرک رکھا ہے تو اس فیبرک کو ہم نے بکرم کے اوپر کر کے یہاں پر بھی ہم سلائل گا لیں گے ایک پیر کی اب اس نیک کو ہم کرتی کی کرتی کو ہم سیدھا رکھیں گے اس کے اوپر ہم نیک کو الٹا کر کے رکھیں گے اور یہاں پر ہم بکرم کے ساتھ سلائے لگائیں گے بکرم کے اوپر ہم نے سلائے نہیں لگانی اور یہاں پر ہم نے جو ہماری سینٹر مگزی ہے وہاں سے ہم نیک کو سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے یہاں تک اور ایک پیر تک ہم نے مگزی سے اس بکرم کو اس طرف فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں سلائے کو ڈبل کر لینا ہے اور اس سائٹ سے بھی نیک کو ہم نے ایک پیر تک اُلٹی والی سائٹ پر اس طرح سے فولڈ کر کے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور یہاں پر اب انہیں ہافیں تک چھوڑ کر ایکسٹرا فیبرک ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کی گلائی میں ہم کٹنگ لگا لیں گے لیکن ہم اس سلائے کو کٹنگ نہیں ہونے دینا یہ دیکھیں آسا آسا ہم اس طرح کٹنگ لگا لیں گے سینٹر سے بھی ہم اس مگزی جو ہمارا ٹانگ کا لگا ہوا اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم اس بکرم گلے کو اُلٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور اس کے کنیارے پر ہم یہاں پر ابھی سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کنیارے کی سلائے لگا کر اس کے نیک کو ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لیا اور اس کی جو اُلٹی والی سائٹ ہے وہاں پر ہم بکرم کے کنیارے کی نیارے پر ترپائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح فول کر کے یہاں پر ہم ترپائی کر لیں گے سارے کی اوپر اور فرنٹ سائٹ جو ہے یہاں پائپنگ کو آپ اس طرح سیمپل رکھنا چاہے تو سیمپل بھی رکھ سکتی ہیں یہاں پر آپ چاہے تو تین سے چار آپ بٹنز بھی اس طرح سے ٹیچ کر لیں گے یہاں پر بٹن لگانے سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا تو یہ ہمارا سیمپل سا سٹائلیس سا نیک ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے میرا آج کا ڈیزائن آپ کو کیسا لگیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور اس طرح کے مزید خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو انکار دیجئے گا تاکہ میری نئی آنی ملی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائیں اور ویورز ابھی تاکہ آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو پلیز انسٹرگرام پر بھی فالو کر لیں میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی ویڈیو میں تنا ہی نیکس ویڈیو پھر ملافیز دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹھینکس پوروچی